بارود کے بدلے ہاتھوں میں آجائے کتاب تو اچھا ہو اے کاش ہماری آنکھوں کا اکیس و خواب تو اچھا ہو پشاور کے جنوب میں واقعہ قبائل علاقہ درہ ادمخل روسی امریکی چینی اور یورپی ساختہ اسلحے کی نقل بنانے کے لئے مشہور ہے یہاں پر اسلحہ سازی کی تین ہزار سے زائد دکانے ہیں لیکن اس اسلحے کے دیر پر پہلی مرتبہ راج محمد نے ایک لائبریری بنائی ہے جو کہ درہ ادمخل کے بادسیوں کے لئے کسی خوشگوار نعمت سے کم نہیں اس لائبریری میں 65 سالہ جمال خان بابا بھی آتے ہیں آٹویں پاس جمال بابا کو کتب بینی کا بے حد شوق ہے وہ ہر اتوار کی صبحوں لائبریری میں آ کر اپنی پیاس بجاتے ہیں جمال بابا کہتے ہیں کہ موبائل اور انٹرنیٹ کی وجہ سے نوجوان نسل کتاب بینی سے دور ہو رہی ہے وہ پیاس ہماری بوجھ گئی ہے اب ہم آتے ہیں تو اتوار کے دن آتے ہیں اور جس قسم کی کتاب ہمیں ملتی ہے ہم اسے پڑھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اور لوگوں کو بھی یہ پیغام دے سکیں کہ وہ یہاں آئیں اور ان کتابوں سے استفادہ حاصل کر سکیں یہ فیس بک اور وڈ سیپ کی بلاجوائی ہے نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ اس سے دور ہو جائیں اس لیبریری کا قیام گزشتہ سال عمل میں لائے گیا چھ ماہ سے کم عرصے میں دو سو بیس سے زائد میمبرز بن چکے ہیں جن میں تیس خواتین بھی شامل ہیں لیبریری میں مختلف انوانات پر ڈائی ہزار کے قریب کتابیں موجود ہیں جن میں اکثر لوگوں کی طرف سے مفت فراہم کی گئی ہے تاہم تحال کتابوں کی شدید کمی ہے جسے پورا کرنے کے لیے لوگوں کو اپنے نام کے سیکشن لگانے کی طرف فراغب کیا جا رہا ہے مختیار احمد نے افریدی ویل فیل ٹرس کے نام سے ایک سیکشن کے لیے کتابیں مہیاں کی راج محمد چاہتے ہیں کہ اسلحہ سازی اور شدت پسندی کے بجائے درہ ادمخیل کی ایک مضبط پہچان بنے دنیا کو ہمارا ایک مضبط شکل پیش کی جا رہی ہے لوگ تو ہمیں دوسرے ناموں سے جانتے ہیں لیکن آپ کے وساط سے ہم کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ درہ ادمخیل والے ایسے نہیں ہیں جیسا کہ میڈیا آپ کو دیکھا رہے ہیں جیسا کہ مشہور ہے عمر فاروق وائس اف امریکا درہ ادمخیل یا کرتا۔ یا رہ ملابکسن حیات زندن اگر ملتا kartد میڈیا۔ موسیقی